بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے یعنی یہ جو عموماً ہم لوگوں کو رخصت کرتے وقت ایسے کلمات سنتے ہیں میرے خیال ہے وہی کہہ رہے ہوں گے اس طرح کے الفاظ یا اللہ نبی وارث اس اعتبار سے بات کرنا اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں جہاں پہ اجازت ہے وہاں کائل ہیں مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں نبی الاسلام سے جب صحابہ اکرام کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے اور نبی الاسلام سوالی انداز میں ان سے پوچھتے تو اس کے جواب میں صحابہ اکرام کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ یہ درست ہے ظاہرت دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہاں کوئی مستقبل کی خبر مراد نہیں دین رہا ماملہ مستقبل کی خبر کا کسی کی تقدیر کا کوئی ماملہ جسے ہم تقوینی امور کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اگر آپ رسول اللہ کو ساشری کریں گے تو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے اللہ کی شان میں تو ہے یہ نبی الاسلام بھی اس سے نراز ہے مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب عدب المفرد کے اندر نبی الاسلام کے ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ ہوا شکتہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بظاہر کوئی گریفت ہمیں نظر آئے لیکن نبی الاسلام نے اس پہ گریفت فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا قُل بل ماشاء اللہ وحدا کہہ بلکہ جو اکیلہ اللہ چاہے اب وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضور کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں یقیناً بندہ ہی مانتے تھے کیا صحابی اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے تھے نبی الاسلام کو نہیں کیا صحابہ کا یقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم بھی ذاتی ہے نہیں وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ان کا علم غیر محدود ہے ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہے یہ سب کچھ تھا مستقل بھی ذات والا قیدہ بھی نہیں تھا پھر بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ اب تقوینی امور سے متعلق ہے تو کہو جو اکیلا اللہ چاہے تو یہ کہنا اللہ اس کے رسول کے حوالے نہیں یہ تقوینی امور ہے جب آپ کسی کو رخصت کریں گے السلام علیکم یا اللہ حافظ کہیں گے دعا دیتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں اس میں نبی الاسلام کا ذکر آپ نے نہیں کرنا یہ گستاخی ہے نبی الاسلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کے ساتھ ٹھرانے کو اپنے حق میں گستاخی شمار کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے دوہزار دس نمبر حدیث ہے یہ نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا اس نے بولا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعَسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا تو وہ بہک گیا یہ جملہ لیٹریچر کی زبان میں ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے کیونکہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا عمومت جملے کا عیب ہوتا ہے کسی بات کو ریپیٹ کرنا اگلی دفعہ یہی بنتا تھا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا لیکن نبی الاسلام چونکہ امام المواحدین ہے آپ نے کہا کہ ایک پرسنٹ بھی کوئی شک نہیں چھوڑنا شرک داخل نہ ہو جائے آپ نے کہا کتنا برا خطیب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمرا ہوا تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے اس صحابی کے تو دماغ میں میں نہیں ہوگا کہ میں اللہ رسول کو برابر کر رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے کہا چکا تھا مَنْ يُدِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعَسِهِمَا فَقَدْ غَوَا لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ کیا وَمَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ گمرا ہوا یعنی اللہ رسول کو اس طریقے سے الگ مینشن کرنا ہے ان دونوں یہ نہیں کہنا یہاں ڈاٹر طیل قاضی صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ڈھون کی ہک آکے جڑا ہک کی ڈھون آکے اوہ کافروں مشرک ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ایک ہے وہ بھی ایک صوفی کا شیر پڑھ رہے ہیں وہ قرآن دیس نہیں پڑھ رہے ہیں بھئی اللہ رسول ایک ہے تعلیمات میں جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ تو واقعی ایک ہے پھر تعلیمات میں لیکن جب یہ آپ فرق کریں گے وہاں پھر آپ کو یہ فرق رکھنا پڑے گا آپ نے پھر ان معاملات میں یہ نہیں کہنا اللہ رسول کے والے اللہ نبی وارث یہ پھر گستا کی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے ان کو آمزہ بریلوی صاحب نے وہ ایک شیر تھما دیا رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں حدیث کچھ اور تھی آدھی حدیث بیان کی آدھی کانی شریف داخل کر دی بیچ میں حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فق اطاعتا فرما دیتا ہے true understanding اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں وَاللَّهُ مُعْطِيْ أَنَا قَاسِمُنْ اس میں امام مخاری نے با بانا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فق اطاعتا فرماتا ہے یعنی یہ دین کے لیے ہے یہ دین اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے نبی علیہ السلام ظاہر ہے قرآن و سنت ہمیں رزو اللہ کے ذریعے ملے اس میں رزق کا ذکر کہاں سے آگیا آلہ حضرت نے پکڑ کے شیر بنا دیا رب ہے معدی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دین سکھا رہا ہوں کہتے ہیں نہیں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کھاتے ہیں اسی درکہ پیتے ہیں اسی درکہ یہ آلہ حضرت کے بیٹے کی نات ہے نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ مصطفیٰ رضا خان نوری پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اللہ کے نبی بات کچھ اور کر رہے ہیں انہوں نے پکڑ کے کچھ اور بنا دیا یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی جس طرح کرسچنز نے روح من سورہ النساء سے اٹھایا اور جیسیس کرائیسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جائے وہ اللہ کی روح ہے اور بھائی جیسیس کرائیسٹ کو صرف اللہ کی روح نہیں کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی روح بھوگی ہے ہر انسان میں اللہ کی روح ہے لیکن یہ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق اللہ کی تو اپنی کوئی روح نہیں ہے جسم روح یہ ساری چیزیں ہماری کمزوری ہیں لئیسکمسلی شئی اللہ کی مثل تو کوئی شایئی نہیں ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اپنی روح بھوگ دوں یعنی اپنی مخلوق اپنی پیدا کردہ مخلوق روح آدم کے مٹی کے پتلے میں ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ میری روح روح مخلوق ہے روح کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے اس کی صفت نہیں ہے یہ پکڑ کے جناب پھر اس طریقے سے بناتے اور پھر لوگ اس کے اوپر آشش کر اٹھتے کیونکہ نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج ہاں جہاں پہ ہے وہاں تو ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جہاں دین کی بات آئے گی ہم یہی کہیں گے جہاں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں اور بدبختو جدھر کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے توفیق چھین لی وہاں تم شیر ہی سناتے رہے گئے بابوں کے وہاں کہنا چاہیے تھا دین کے ہر معاملے میں کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ بابے بہتر جانتے ہیں پھر اللہ نے تم سے بلہ لے کہ ہماری جزی بلہ نہیں تھی چھوڑنی میں نے ربی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں کہ کتھ ہوں آگیا بابے تھے شاہی کوئی نہیں جی تو بابے آئے سن بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے ایڈی بمارییں ساٹھے تھے مسلط ہوئی ہیں سن تو ان کی دواہی نہیں تھی نازل کر رہی ہے اللہ نے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دواہی نہ ہو جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفاہ ہو جاتی ہے لیکھو پھر کیسی اللہ نے شفاہ کی دی ہے تو آٹی ایڈی بابیاں دی بیماری تھی اس کی دواہی نازل ہوئی اور جب وہ موافق ہوئی ہے تو دیکھیں بابوں کے ماننے والے بابوں کو چھوڑ گئے آپ میں سے مجھے بتائیں ریل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیو بندی اہل اے دیس یہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے سارے ہیں کتنے جن کو نیگنٹیو تعروف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاہ آئی جے ہوئے 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 توبہ 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 چودہ صدیہ جنہاں فترہ نہیں جایا آپ مجھے بتائیں اگر مجھے آپ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے یہ بتانا پڑتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں کتنا مشکل کام تھا اللہ نے ہمارے مخالفین کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے آپ کو تعرف کروایا اہدھگرو بچنہ جے اہدھگرو بچنہ جے جس طرح مشرقین ہیں عرب جو ہے نا وہ حج کے موقع پر منا کے خیموں میں جا کے کہتے تھے کہ وہ محمد سے بچنا ہے تم نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعرف کروایا انہوں نے پھر تجسس ہوا نا فاربیٹن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے کہ پھل میچہ میٹے ہوتے ہیں انہوں نے بھی تعرف کروایا تاکہ لوگ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ دیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ آپ کو جب اپنے ساتھ جڑتے ہیں چندہ بک بھی آپ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے سلسلج فلانے بابے دے مرید ہو جو ہم نے تو اپنی میں ختم ہی کر دی ہم تو بیچ میں سے نکل گئے ہم تو کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں